آمین پہلی بات تو یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے پریز ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ورشپ ایک ڈیفرنٹ چیز پریز کا مطلب ہے تعریف ہم ستائیس اس کی بزرگی بیان کرنا اس کی شکل گزاری کا اور ورشپ کا مطلب ہے کہ خدا مند کی تعریف میں گانا بجانا حمد سنا کرنا اور اس کو مبارک کرنا اور اس کی گیت گا لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے پریز پہلے آئے گی ورشپ اس کے بعد ہاتھ پریز میں سے ورشپ جنم لیتے اگر کسی نے ورشپ پر پڑھنا ہے اس کو پہلے پریز سیتنی ہے اور پھر وہ بہترین ورشپ کر سکے سیکنڈلی آر ایماندار کو اپنی زندگی میں یہ دسپنن لانے کی ضرورت ہے ہم خدا کی پڑھائی کر سکے پریز کر سکے جب آپ بائیبل پڑھتے ہیں اور پرٹیکلر زندگی زندگی پڑھتے ہیں جہاں جہاں خدا کے لیے تعریف کے انفاظ آتے ہیں وہ نوٹ کرنے ایک پیپر میں نوٹ کرنے ایک ٹائرین میں نوٹ کرنے تاکہ آپ ان کو ریپیٹ کر سکے خدا ہم تو بھلا ہے خدا ہم تو مہربان ہے تو سادکوں کے ساتھ ہے تو ہماری پناہ ہے تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے تو قادر خدا ہے تو اید علیان خدا ہے تو خاطر خدا ہے اور خدا کی ذات کے طالب سے رہیم ہے کریم ہے کہہ کرنے میں دیمہ ہے شفت و در وفاہ میں جانی ہے unless we praise God together and no God جب تا ہم خدا کی شکر گزاری اور بڑائی اور ستائش نہیں کریں گے ہم خدا کو جان نہیں سکیں بہترین جو praises ہیں وہ بہترین ورشپر ملتے ہیں اور میں افسوس سے کہ سادکوں کے ہماری نیشن میں تین چار سے زیادہ ورشپر نہیں ہاں گانے والے بہت ہیں اچھا گانے والے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر وہ ورشپ سیکھ رہے ہیں تو وہ چرچ کو بہت فائدہ بن جا سکے استاد کی ضرورت ہے جو ایک پریز کرنے والے کو ایک ورشپر بنا سکے اور ورشپر کی ڈیوٹی کیا ہے یہ بھی کہ سوپہ چرچ میں آگے باجہ پکڑ لی اور میر کاریشن کر دی ہے ورشپ سے پہتے ورشپ کرنے والا جو ہے وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرے خدا کی زندہ حضوری میں ٹھہرے اور جب پھر وہ آئے گا ورشپ کے لیے تو خدا کی حضوری لوگوں پہ ٹھہرے کیت گانا ورشپ نہیں ہے خدا کی حضوری کو لانا ورشپ پہلے جو ورشپ لیڈر ہیں یہ ٹائٹل آپ نے ساں یوز نہ کریں اگر آپ خدا کی حضوری کہنے ہی نہیں کرتے تین چار گہتے خدا کی حضوری میں گزارے خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور جب آپ ورشپ کریں گے لوگوں پر خدا کی حضوری ٹھہر جائے گی وہ خدا کی حمد و صدا کریں گے اور لوگوں کے جوے بندگ ٹھوٹ گئے آلیلویہ this is what the church means today پاکستان کے church کے پاس سب کچھ ہے building ہے اسی ہے song system ہے یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں کمی اگر کسی بات کی ہے point کی کمی ہے اور ورشپ کی جو understanding ہے اس کی کمی ہے پہلی بات کوئی ہے without praising god you can and know god اب خدا کو نہیں جانتا ہے جب تجا آپ اس کی بڑھائی اور اس کی شکر کو داری ہو جائے and when you praise god a praise کا مطلب دانا نہیں آپ نصر میں بھی لفظوں میں بھی خدا ہم تیرا شکر و دوبالہ ہے رحیم ہے قادر ہے عظیم ہے مہربان ہے قدوس ہے when you praise god the power of god is released پھر خدا کی قدرت رلیس ہوتی ہے اور آپ کی ذریعوں میں اور آپ کی حالات میں اپنا کام کرتے ہیں جب آپ praise کرتے رہیں کہ آپ ابھی disappointed نہیں ہوں گے ایک praise کرنے والا شخص کبھی depression میں نہیں جائے گا اس سے پہلے کہ ہم ورشب کی بات کریں اور ہم دعا کی بات کریں ہمیں praise کی بات کو سیکھنا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں ہم اس کی بڑھائی کریں ہم اس کی شکر گزاری کریں آپ کبھی depression میں نہیں جائیں آپ کے معاملے کبھی نہیں بگیں گے آپ اپنی کوئی جنگ نہیں آنیں گے آپ فتح باتے رہیں گے آپ غانب آتے رہیں گے آپ جیتے رہیں گے آپ کے دشمن آپ کے سامنے ٹھیکے پڑ جائیں گے آپ غانب آتے رہیں گے کیونکہ آپ اس قدوس کی بڑھائی کر رہیں گے اس کی بڑھائی کریں گے تو اس کے سامنے پر ہر ایک چیز چھوٹی ہوتا ہے ہر فیملی میں مشکل آتی ہے ہر فیملی میں depression میں جا سکتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں اور اس کا جو بیٹرین حل ہے کہ یہ چیزیں آپ پہ غنبا نہ پائیں آپ خدا کی حمد و سنا کرتے رہیں آپ خدا کو مبالک کہتے رہیں اور آپ اس کی تعریف کرتے رہیں زبون نائیٹی فائیو اور اس کی پہلی سیمن پرسیز دیکھیں گے کہ زبون نبیس خدا کی حمد و سنا کو کس لیول پر رکھتا ہے جس مقام پر دیکھتا ہے آن یہ آئیم پڑھیں یوں مرکوم ہے آؤ ہم خداون کے حضور نغمہ سرائی کریں اپنی نجات کی چتان کے سامنے خوشی سے دلکاریں شکر بزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں سب سے پہلے کیسے حاضر ہوں شکر بزاری کرتے ہوئے praising him thanking him giving thanksgiving شکر بزاری کرتے ہوئے مزبور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے دلکاریں خوشی سے دلکاریں کیونکہ take a minute this is my style of worship praise کی بات بھی کریں یا worship بھی کریں this is my style میں کبھی بھی میٹنگ پر زائد کروں میں یہ نہیں کہوں گا مائستہ نہیں I will never say that I will never say that I will never say that کیونکہ میری spirit میں جو خدا کا مقاشرہ ہے make a joyful noise سنٹو کبھا and اُردو میں کیا دیکھا ہے دوبارہ پڑھیں دوسری آیت شکر بزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں مزبور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے دلکاریں خوشی سے دلکاریں تو دلکارہ کیسے جاتا ہے with a loud loud voice جب یہ آپ نے بلکل سلو گانا ہے دیما گانا ہے وٹسپ گھنے گھر میں گھر when we are in the public اپنی پوری نرچی لگا دیں خدا ان کی شکر گزاری پورا زور لگا دیں پوری نرچی لگا دیں تعریف کریں صدائش کریں شکر گزاری کریں خمد کریں دوبھانا ہے کنہرپان ہے خدا کی اتنی تعریف کریں کہ حالات بھی آپ کے سامنے شروع دا ہے خوشی سے دلکار میں کبھی بھی میٹنگ لیٹ کروں گی میں کبھی نہیں کہوں گا ہم محسطہ گائیں گے میں آپ میشہ کروں گا ہم مجھا گائیں گے ہم پورا زور لگائیں گے ہم پوری نرچی لگائیں گے کیونکہ ہمارا خدا خدا مدو کا خدا ہے تبینوں کا خدا ہے ممتوں کا خدا ہے اس سے بڑا کوئی عظیب ہے نہیں ہے خدا و خدائے عظیب ہیں یہ علی آنکھ ہے جب آپ خدا کے ظلم میں لکھاریں گے اور اس کی بلد تعریف کریں گے تو آگے آپ کے سامنے جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں میدان ہو جائیں گے آپ کے دسمنٹ کش ہو جائیں گے آپ کے سرکمسٹرانسز ہی لو جائیں گے آپ کے مشکلیں جاتی رہیں خدا بڑا ہے اور اس کی عظمت بڑے ہیں تیسری آیت کیونکہ خداوند خدائے عظیب ہے کیونکہ خداوند خدائے عظیب ہے اس کی شکر گزاری بھی بڑی بلا توازنگی میں لیکن سلمان نے حیکل بنائیں جلال نہیں آیا قربانیاں جڑھائیں جلال نہیں آیا پر جب قوائے میں گانا شروع کیا خدا کر جلال بھولی جمائیت پہ لیا حمد کی سدائس کی سطر گزاری کی گیت گائے نغمے گائے ساتھ بجائے آوازیں اور ساتھ مل گئے خدا کی حظیبت ہے دسیس ہی لوگیت پہ لیتا ہے کیونکہ خدا خدا ہے عظیب ہے بہت بڑا ہے بلد ہے عظیب ہے اور سب دلاغوں پر شاہِ عظیب ہیں چوتھی آئے زمین کے گہراؤں اس کے کمسہ میں ہیں پہاڑوں کی جوٹیاں بھی اسی کی ہیں پانچوی آئیں سمندر اس کا ہے اسی نے اس کو بنائے اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کی چوتھی آئے آؤ ہم چھکے اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوں کے حضور گھنے کے کی ساتھ لی ہیں کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراغات کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی پھیڑے ہیں کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے ہیں آمین سو ورشیم میں نیکس لیول کیا ہے عید گائیں پکاریں پریزیں شکر بزاری کریں تعریف کریں بڑائی کریں ستائش کریں اور پھر لکھا ہے اوپنام لیٹرس ورشیب اینڈ پاوڑ داؤن اس کے آگے چھک جائیں اس کے آگے سجدے تیک دیں اس کے آگے گھٹنے تیک دیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا خدا ہے ہم اس کی چلاغا کی بیڑے ہیں اور آخر میں ضبور نمیس کہتا ہے ہم اس کی ہاتھ کی بیڑے ہیں سیپ آفیس ہیں آپ سب پر خدا کا ہاتھ دہ رہو آپ دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں جان سکیں نہ جان سکیں آپ خدا کی بیڑ ہیں خدا نے آپ کو اٹھایا ہوا آپ اکیلے نہیں آپ تنہا نہیں اور آپ مسیبت یا مسکن میں چھوڑتے نہیں دیئے ہیں اللہ چھوڑتے نہیں آپ یسو کی بھیڑ ہیں یسو نے آپ کو گول پٹھایا ہوا اور یسو کے باہر میں اور یسو کے بازوں میں جہاں آرام ہے سکون ہے ریسٹ ہے تسلی ہے امید ہے پلاہ ہے پلاہ میری یہ ہوا ہے آمین سو کچھ باتیں اور مزید خدا کی کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب ہم خدا کی تاریخ اور بھڑائی کرتے ہیں تو ہمارے سب کیا ہوتا ہے نمبر ون تاریخ خدا کی تاریخ پریز میں انگلیس کا لفظ پریز یوز کرتا ہوں گا ٹائم بچانے کے لئے پریز اور پریز کا مطلب گانا نہیں ہے تاریخ کرنا پریز is the place where God lives خدا آپ کے ساتھ کہاں پہ کنیکٹ ہوگا صرف آپ نے ہی جب آپ روضہ رکھتے ہیں دائیے کی دیتے ہیں دعا کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں خدا آپ کے ساتھ سب سے پہلے وہاں پر کنیکٹ ہو جاتا ہے جہاں پر آپ اس کی تاریخ کرتے ہیں یہ کامز نیت ہوئی وہ آپ کے نزدیک آگے خدا کیا پریز اللہ شکر تاریخ کریں آپ کے ڈیلیز کیسے کینسل ہوں گے خدا کی تاریخ کریں آپ اپنے موجز کیسے دے دیں گے خدا کی تاریخ کریں آپ جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے خدا کی تاریخ کریں خدا کی شکر ہوں گا اگر آپ ایک انٹر دعا کہہ رہے ہیں 50 منٹ خدا کی تاریخ کریں 10 منٹ صرف مامنے کے لیے لگائیں بلکہ جب آپ خدا کی پریز کریں گے تاریخ کریں گے بڑھائی کریں گے آپ کو اپنے لئے مامنے نہیں پڑے گا آپ کے موت سے آرڈی جاری ہو جائیں گے آپ کی بڑھائی ہو جائے آپ کے موزے جاری ہوتا آسمان پر یہ سمسی اپنے تخت پر رہتا ہے اپنے مسکن میں رہتا ہے اور زمین پر وہ آپ کی پریز میں رہتا ہے شکر گزاری میں رہتا ہے آپ کی بڑھائی میں رہتا آپ کرز میں ہیں آپ مشکل میں ہیں آپ مسئیبت میں مام دینا رہیں یہ نفس فلانی یہ نہیں کیا میں مجبور ہوں میں ایسا ہوں خدا کی طرف دیکھیں تعریف کریں بڑھائی کریں ستائس کریں اس کی حمد کریں اس کو میکنیفائی کریں اس کو جلال دیں اور وہ آپ کے مسئل سالک کرنے شروع رہے زبور بائیس اور اس کی تیس دیا کسی بائیبل سوالن نے کہا یہ خدا کا ایڈریس کیا ہے what is the address of God بائیبل سوالن نے جواب دیا your places your places جب آپ اس کی بڑھائی اور تعریف اور شکر گزاری کرتے ہیں یہ خدا کا ایڈریس ہے خدا وہاں پر آ جاتا ہے خدا آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کے مسئل مسائل جو ہیں وہ ہم کر دے میرے خیان میں جب ہم دعا کر رہی تھی اور خدا سے بیٹا مان رہی تھی اور وہ اپنے موہ میں بول رہی تھی میرے اپنی پیزنشن ہے خدا میں تو سب کچھ دینے پر کر رہے خدا مجھے ایک سیمبل کیا تو پانچ سیمبل دینے پر کر اور وہ اپنے دینی دین میں خدا کی بڑھائی کر رہی تھی خدا کی تعریف کر رہی تھی خدا کی شکر بزاری کر رہی تھی ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی کہ اس کو بیٹا مل گیا آپ کی پریسز ابھی ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ آپ کا موچہ آپ کو ملتا ہے ضبور باعث اس کی تھی لیکن تو قدوس ہے تو جو اسرائیل کی حمد و سنا پر تخت نشید تو جو اسرائیل کی حمد و سنا پر انگلیش میں ہے اور عبرانی میں ہے پریسز کا لفنیا پر استعمال کہ خدا آپ کی شکر گزاریوں پہ آپ کی ستائش پہ آپ کی حمد پہ اور جب آپ اس کی بھڑائی کرتے ہیں خدا وہاں پر تشمی سیئے unless you become a praiser you cannot become a worshiper ایک تو لوگ نہیں worshiper ہوتے سارے چرچ کو worshiper ہوتے ورشپ belongs to you because jesus belongs to ایک تو لوگ worshiper لیڈ کرنے مدی ہوتے ہیں ورشپ تو ہماری praises پہ خدا کی anointing خیرنی شکل ہو سو اپنی دوائی ترتیب کو اس طرح سے بلائل کریں کہ سب سے پہلے خدا کی بھڑائی کرنا سیکھ بھڑائی 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 اور بڑھائی کریں اور تعریف کریں آپ کے بوجھ لفٹ اپ ہونا شروع جب میں کئی فیملیز دیکھتا ہوں بہت کرائیسز میں ہیں مشکل میں ہیں دباؤں میں ہیں ٹینکشن میں ہیں میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے ان سارے دباؤں کے یہ کی ہند ہے just praise the Lord خدا ہم کی بڑھائی کریں خدا ہم کی شروع یہ problems آپ کے سامنے time نہیں ہو جائیں magnify Jesus in your circumstances اپنی زندگی میں اپنی ایمان میں اپنے دل میں اپنی رویہ میں اپنی تھیاروزی میں اپنی spiritual life میں یسو کو بڑھا کریں تو باقی جو چیزیں ہیں وہ چھوڑتی ہونا شروع so God live in our places دوسری بات ضبور صور اس کی چوتھی آئے پڑھا شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوئے اس کا شکر کرتے ہوئے اور اس کے ناک کو مبارک کرتے ہوئے تو شکر گزاری کیا ہے پریز کیا ہے ہمیں کام پہ لے جاتی ہے خدا کے پھاٹکوں میں داخل کرتے ہوئے خدا کے جوہلی پلیس میں لے جاتی ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل کرتے ہوئے آپ شکر گزاری کرتے رہیں گے آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے آپ انہائی مشکلوں میں داخل ہو جائیں گے آشمانی دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے آپ آگے بڑھ جائیں گے آپ خدا کی تخت کی طرف آگے بڑھیں گے اور آپ کی برکت بڑھ جائے گی خدا کی حضوری آپ پر بڑھ جائے گی اور اس کے بعد جب آپ ورشپ کریں گے آپ خدا کے تخت کو چھوڑیں گے پریز دروازے کھول دیتی ہے ورشپ آپ کو تخت کے پاس سکنے جاتے اور دنیا میں آپ کی جو سب سے بڑی پریویلیج ہے آنر ہے بلیکسک ہے وہ یہی ہے آپ خدا کے تخت کی آگے سجدہ کریں اور آپ اس کو مبارے یعنی ایک ورشپر کا مقصد کیا ہے ملیسٹری کیا ہے جو ورشپ کو لیت کر رہا ہے یہ نہیں کہ آپ عید گائیں لوگتانیہ پہ جائیں بہت اچھا گائیں یہ بڑا مزہ ہے بلکہ لوگ خدا کے تخت کو چھوڑیں آپ ورشپ کریں لوگ تخت تک پہن جائیں آپ کی ورشپ جاری ہو جائے ان کے عقصہ جاری ہو جائیں جو بائیبل کا خدا ہماری زمینوں میں دیکھتا ہے ورشپ ہمیں تخت تخت لیتا ہے چرچ کو ان باتوں میں آگے پہنچی اور ہونا ہمیں میزک پروگراموں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اچھی ورشپ کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا کے تخت تخت لے اگر اس ملک میں چار پانچ بھی ورشپ پیتا ہو جائیں چرچز میں روائی بلا جائیں there will be heaven experience there will be throne experience لیکن آج کے جو بہت سے ورشپرز ہیں وہ musical بہارت کی طرف چلے گئے ہیں جبکہ میں اس بات میں ماہر ہونا ہے کہ جب وہ ورشپ کریں تو وہ خدا کے ساتھ connect ہو جائیں اور وہ ایسے خدا کے ساتھ connect ہو جائیں کہ ان کے سننے والے بھی خدا کے ساتھ connect ہو جائیں پانیاں مجالہ ضرور نہیں اچھی ورشپ کو پیش کرتا ہے یہ آپ خدا کے ساتھ connect ہو رہے ہیں آپ کے دل کا کھل جانا جب آپ کے ہاتھ ہلیں جب آپ کے ہونٹ ہلیں تو آپ کا دل بھی ہلے خدا کے حصول میں یہ وہ ورشپ ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں دے گا ورشپ کے تجربے خدا کے تخت کے تجربے ہیں ایک ورشپ لیڈر اتنی میندت کرے پورا ہفتہ اتنی دعا کرے روزے رکھے میند کرے کہ جب سنڈے کو وہ کھڑا ہو کر ورشپ کرے لوگ خدا کے تخت کے سامنے پہنچا آپ ٹرانسپورٹر بن جائے تو شکر گزاری بڑائی تعریف ورشپ ایک ایسا ڈسپلن ہے ڈیمنشن ہے جو آپ کو آپ کے حلاق میں سے نکال کر خدا کے تخت کے سامنے لے کر آپ کے حلاق میں کیا ہے بیواری ہے مشکل ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے فکریں ہیں ناومیدی ہے مایوسی ہے دکھ ہے غم ہے الجر ہے یہ آپ کے سیکنسٹانسز ہیں لیکن ان میں سے بڑھ سے ہمیں باہی نکال لیتی ان ساری تھیلوں میں سے باہی نکال لیتی ہے اور ہمیں خدا تک منچا دیتی ورشب آپ کی مشکلوں کو نہیں دور کرتی ہے ورشب آپ کو خدا تک جاتی ہے خدا آپ کی مشکلیں دور کرتی ہے کسی طرح خدا کی پریزز بڑائی تعریف آمد سائس آپ کی مشکلیں نہیں دور کرتی ہے خدا کو آپ کی دمیان دیا اور وہ خدا کی ساتھ جب آپ کی دمیان آتی ہے تو جو آپ کی مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں مصیفے ہیں ٹینشنز ہیں گردود ہوگا میں یہ تجربے سے کیسا ہوں نائنٹی فائی پرسن لو خدا کی پڑائی اور تعریف نہیں کرتی ہے اور مینی ٹائم جو پیپل کردے مشکل ہے پریشانی ہے بچے ایسے کر رہے ہیں بڑے ایسے کر رہے ہیں حضبان یہ کر رہے ہیں بائی پی یہ کر رہے ہیں تو میرے مائنڈ کا جو پینا پروسس ہے وہ یہ ہے آپ کو اور زیادہ خدا کی بڑائی کرنی اسی لیے حالات آپ پہ حاوی ہیں دشمن آپ پہ حاوی ہیں ساکنسطانسز آپ پہ حاوی ہیں مشکلیں آپ پہ حاوی ہیں شہر آپ پہ حاوی ہیں بیوی آپ پہ حاوی ہیں کیونکہ آپ کی ذنی میں جو پریش کا لیول ہے وہ کم ہے آپ نیچے ہی صدا پہ زنگی بسکتا ہے آمین ایک بار جو سال میں ہم نے سیکھنی ہے ہماری زنگی میں زیادہ سے زیادہ خدا کے لیے شکر خدا اس کے ایٹریوٹس کے لیے شکر خدا رہی کریں اس کی نیمتوں کے لیے تیری اشیدہ دکھانیاں کی تک کرنا شکر اس کے ایٹریوٹس کے لیے اس کی بلیس کے لیے اس کی قدرت کے لیے شکر گزاری تاریخ کریں بڑھائیں کریں ضبور ایک سو پنتانیس تاؤں نوے کے زنگی کا آخری ضبور ہے اس میں انہوں نے خدا سے کچھ نہیں مانگا یہ دے دے یا وہ دے دے یہ ضبور صرف انہوں نے اپنے لیے لکھا اور جب تک وہ زندہ رہے خود ہی کہتے تھے لوگوں کو نہیں کہنے نہیں پبلک نہیں کی اس ون فورٹی فائی ضبور اور آپ اس سارے ضبور کو پڑھیں خدا کی آخری سالوں میں جو بہتری لیسن دعوت امین سیکھ ہوئی ہے کہ صرف خدا کی ذاتی تاریم عام ستائش کے لائک ہے اپنی زمین میں شکر گزاری کو پڑھا گزاری 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 تو نے کل بھی زندہ رکھا تو آج بھی زندہ رکھا گزاری 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 شکر تو تو نے ماضی میں کو عید کیا تو آپ بھی ممیہ کرے تو میرے ساتھ ہے تو میری فکر کرتا ہے تو میرا ذرا مطلب رکھ رکھ جائیں خدا تیار شکر تیری بڑھائی اور خدا تو اللہ رظیم ہے جس دن آپ آج ایک گھنٹے تک آپ پہنے گواہ میں پریز جس تک پہن جائیں گے شکر گزاری تک پہن جائیں گے اور خدا کی بڑھائی تک پہن جائیں گے آپ کے حالات بزرنا شکر آج ایک ہیٹے تک جب آپ پہن جائیں اس کا مطلب آپ اتنا بھی نہیں کرتے میرا 43 years کا experience میں 4 time میں I know کہ ہم خدا کی بڑھائی اور تعریف کام کرتے سب سے زیادہ یہ خدا مشکل میں سے نکار بیمار یہ چیز کر دے یہ چیز ہونے تھے وہ نہ ہونے تھے ایسے کر تھے یہ صرف 10 منٹ تک ہونا چاہئے یہ آپ کے دعائیں اندجائیں منہ جاتے شفایت شکر گزاریاں محدود ہونی چاہئے اور آپ کی شکر گزاری ہے بہائی خدا کے لیے یہ 90 منٹ تک یہ زیادہ ہو نہیں اس کا دعانیاں زیادہ ہونا جس دن آپ آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے کہ آپ ڈیلی خدا کی بھڑائی کرتے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے بتاتوں گا آپ کی حالات تقدیف ہونے بھڑی آگ تو جگہ پہ مہمی ہیں کہ آپ پہ ہونے سو آگ اس میں یہی کلوز کریں گے اور نیکس ٹائم گلام نے چاہا تو ہم شکر گزاری اور بھڑائی کتاب سے وزید سیکھیں گے گلام خدا سب کو بھڑی یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین